سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محضبان نہائیت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں آج ہم کاؤنٹنگ کریں گے گنتی شروع کریں گے اور یہ ہم پہلے کلاس ون میں کر چکے ہیں آج ہم اس کی ریوین کریں گے تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک لیڈر بن سکتا ہے تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو انتظاب نہیں کرتا وہ اپنا کام کر کے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی اس کو کہے نہ کہے اور وہ ہمیشہ محنت کرتا ہے مسلسل وہ ناغا نہیں کرتا وہ اپنا کام دل لگا کے کرتا ہے وہ پڑھتا ہے وہ ساف سترا رہتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے اس سے کوئی جھوٹ یاد نہیں کرنا پڑتا تو پیارے بچوں امید ہے آپ لیڈر بنے گے تو یہ ہے ون ایک کو کہتے ہیں ون یہ ہے ایک ایپل ایک سید اور ایک انگلی کو بھی ون کہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے اللہ ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے اور ہم نے اچھا انسان بننا ہے پھر ہے دو یہ دو ہو بارے ہیں ایک نیلے رنگ کا ایک صرف رنگ کا اور یہ ہماری جو ہیں دو انگلیاں ہیں اور ان کو تو کہتے ہیں انگلیش میں تو دو انگلیوں کو تو فنگرز کہتے ہیں پھر اس کے بعد تو کے بارات ہے تھری آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین ہو بارے ہیں ایک نیلہ ایک نارنچی اور ایک سبز اور یہ آپ کے ہاتھ کی تین انگلیاں اگر آپ چھوٹی انگلی اور ایک انگوٹھا اندر کریں تو یہ تری تین انگلیاں پھر ہے یہ فور تری کے بعد رہتا ہے چار یہ ہے چار مینڈک ہیں ادھر اور اگر ہم انگوٹھا اپنا اندر کر دیں تو ہماری پانچ میں سے پیچھے چار انگلیاں رہ جاتی ہیں چار کو انگلیش میں فور کہتے ہیں پھر ہے فائیو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں پانچ دٹلیاں ہیں اور اگر اپنا پورا سیدھا ہاتھ کھولیں تو ایک دو تین چار پانچ انگلیاں ہیں فائیو پانچ انگلیاں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ہاتھ کی دی ہیں پھر اس کے بعد ہے سکس وان ٹو تھری فور فائیو سکس سکس جو ہے وہ اس کو اردو میں چھے کہتے ہیں اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ایک ہاتھ پورا کھلائیں اس کے ساتھ ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی ملا لیں تو یہ بن جاتے ہیں چھ سکس پھر ہے سیون آپ کو اس تصویر میں سیون مکھیاں نظر آ رہی ہیں اور پانچ کے ساتھ دو اور انگلیاں کھڑی کر لیں تو یہ بن جائے گا سیون سیون کو اردو میں ساتھ کہتے ہیں اور ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے اور یہ ہے آٹ آٹ کو انگلیش میں کہتے ہیں ایٹ ایٹ اور یہ آپ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کی تین انگلیاں کھولیں تو یہ بن جاتا ہے ایٹ یا آٹ اور پھر ہے نائن یہ نائن مینگوز ہیں نو ایک ہاتھ کی پوری انگلیاں اور انگوٹھا اپنا اندر کر لیں تو یہ ہو جائے گا نائن یا نو پھر اس کے بعد آتا ہے دس نمبر آپ یہ دیکھیں یہ دس کلوکس ہیں ٹین دس کو انگلیش میں کہتے ہیں ٹین اور اب یہ دو ڈجٹس ہو گیا نو تک ایک ہی ہنسہ تھا لیکن اب یہ دو ہنسے ہو گیا ایک اور اس کے ساتھ ہم زیرو لگائیں گے ٹین ٹین کو اردو میں دس کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کی دونوں ہاتھ کھولیں دونوں کی انگلیاں کاؤنٹ کریں تو یہ بن جائے گا ٹین یعنی پانچ پانچ جمع دس زیرو جو ہے اس کو اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کمرہ جماعت میں کوئی ٹریکٹر نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرہ جماعت میں زیرو ٹریکٹر ہے اب آپ یہ ہے چیزوں کی تعداد کو صحیح نمبر سے ملائیں ایک طرف چیزیں دی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نمبر دی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے جو خالی ڈپا ہے وہ زیرو ہے اور یہ آپ اپنی بک پر فریکٹرس کریں پھر اس کے بعد ہے چیزوں کی گنتی کریں اور صحیح نمبر لکھیں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر والی رو میں پانچ ہیں پھر چار کیلے ہیں پھر ایک بیگ ہے اور پھر سات ناشپاتیاں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت پلیس ویلیو قیمت کیسے لگاتے ہیں ہارس نے نو پینسلیں گنتی کی سنا کو ایک پینسل آل مل گی اور اس نے نو میں جب ایک جمع کیا تو دس بن گیا اور اس نے کٹھا کر کے ان کا بندل بنا لیا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینسل کو اکائی کہہ سکتے ہیں اور دس کو وان ٹین کو دہائی کہتے ہیں اردو میں وان کو اکائی تو اگر ہم ان کو اس طرح سے ٹیبل میں لکھیں تو دس ایک ٹینس ہیں اور کوئی اس میں اکائی نہیں ہے اگر سنا کو ایک پینسل مزید مل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹین کا بندل ٹینس وان ٹینس اور وان وانس یعنی ایک ہمارے پاس دہائی آگئی اور ایک ہمارے پاس اکائی آگئی اب اس کو آگے اور مزید مسالوں میں واضح ہوتے ہیں بندل اور پینسلوں کی گنتی کریں اور اکائی اور دہائی کی شکل میں لکھیں جیسے سب سے اوپر دو بندل میں دو پینسل ہیں تو یہ دو ٹینس دو وانس آگیا اسی طرح آپ باقی پورا کالوم جو ہے اس کو بھی فل کر سکتے ہیں اس کو بلوکس کے بھی سمجھ سکتے ہیں ہاں اس کے پاس دس بلوک تھے ان کو کٹھا کر کے اس نے بندل بنا لیا اس کا مطلب ہے ایک بلوک جو ہے وہ وان ہے اور وان گروپ آف ٹین بلوکس وان ٹین ہے تو اب آپ کے پاس یہ لیٹ سائیڈ پہ بلوکس اور اکیلے بلوکس اور ٹین کے گروپس میں ہیں ان کی گنتی کریں تو یہ مارے پاس آجائے گا ٹری ٹینس ٹری وان وان زیرو سیون اور فور اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وان ٹین 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 تو پیارے بچوں آج ہم نے اپنا وان سو ٹین اور گنتی کا سبق ریوائز کیا امید ہے آپ دل لگا کے پڑھیں گے آپ نے لیڈر بننا ہے آپ نے سچ بولنے آپ نے پہل کرنی ہے